خطبہ نمبر ایک سو دس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ ارکان اسلام کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانه وتعالی الایمان بهی وبرسول والجهاد فی سبیلہی فانہو ذروت الاسلام وکلمة الاخلاص فانہا الفطر اللہ والوں کے لیے اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور راہ خدا میں جہاد ہے کہ جہاد اسلام کی سربلندی اور کلمہ اخلاص ہے کہ یہ فطرت الہیہ ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةِ وَإِیْتَاعُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيدَةٌ وَاجِبَةٌ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانِ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَبَانِ الدَّمْدِ اور نماز کا قیام ہے کہ یہ عین دین ہے اور زکاة کی ادائیگی ہے کہ یہ فریضہ واجب ہے اور ماہ رمضان کا روزہ ہے کہ یہ عذاب سے بچنے کی سپر ہے اور حج بیت اللہ ہے اور عمرہ ہے کہ یہ فخر کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو دھو دیتا ہے وَسِلَتُ الرَّحِمُ فَإِنَّهَا مَثْرَأَتٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَأَتٌ فِي الْعَجَلِ وَصَدَقَتُ السِّرُ فَإِنَّهَا تُكَفْرُ الْخَطِيْئَةِ وَصَدَقَتُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْدَةَ السُّوءِ اور صلح رحم ہے کہ یہ مال میں اضافہ اور اجل کے ڈالنے کا ذریعہ ہے اور پوشیدہ طریقے سے خیرات ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور علل اعلان صدقہ ہے کہ یہ بدترین موت کے دفاع کرنے کا ذریعہ ہے وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْحَوَانِ اَفِيضُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْرِ وَارْغَبُوا فِي مَا وَعَدَ الْمُتَّقِينِ اور اقربہ کے ساتھ نیک سلوک ہے کہ یہ ذلت کے مقامات سے بچانے کا وسیلہ ہے ذکرِ خدا کی راہ میں آگے بڑھتے رہو کہ یہ بہترین ذکر ہے اور خدا نے متقین سے جو وعدہ کیا ہے اس کی طرف رقبت پیدا کرو فَإِنَّ وَعَدَهُ أَصْتَقُ الْوَعَدِ وَاَقْتَدُوا بِحَدِّ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَدِي وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَحْدَ السُنَن اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلو کہ وہ بہترین سیرت ہے اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے قرآن مجید کی فضیلت وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهِ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ قرآن مجید کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے اس کے نور سے شفاہ حاصل کرو کہ یہ دلوں کیلئے شفاہ ہے اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرو کہ یہ مفید ترین قصوں کا مرکز ہے فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِن جَهْلِهِ فَلِلْحُجَّةُ عَلَيْهِ اَعْظَمْ زیادہ لازم ہوتا ہے اور وہ بارگاہِ الٰئی میں زیادہ قابلِ ملامت ہوتا ہے